حبیر و بارک السلام الحمدللہ آج کی اس بابرکت میں تلقیل کے نفات کا مقصد ہماری ملکزی مجلد شورا کے رکون حاجی ابد الحریمت لاری دامت برکات مرادیہ کے شہزاد ہیں مجتبہ رضا کی شادی کی خانہ باری کے سلسلے میں ہیں آج ولیمہ ہے اور الحمدللہ ولیمہ میں بھی محفیل ناعت کا انعقاد کیا گیا ہے قرآن مجید فرقانہ حمید کی دلاوت انشاءاللہ عز وجل شروع کی جاتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ عز وجل محفیل ناعت مقاقہ دا آغاز کیا گیا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی الحمد محفیل ناعت مقاقہ دا آغاز کیا گیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محفیل ناعت مقاقہ دا آغاز کیا گیا ہے محفیل ناعت مقاقہ دا آغاز کیا گیا ہے محفیل رحیم محفیل ناعت مقاقہ دا آغاز کیا ہے آغازی Guzman مولا ہم يحزنون اللذين آمنوا وكانوا يرتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تقديل لكلمات اللهم لا تقديل لكلمات اللهم لا تقديل لكلمات اللهم ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاءاللہ قرآن مجید قرآن حمید کی تلاوت سے اس بابرکت محقی کا واقعی آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ ہمارے درمیان دعوت اسلامی کے مشہور محروف سنوخان الحاد محمد عارف التاری موجود ہیں انشاءاللہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا اظہار فرمائیں گے محمد عارف التاری بسم اللہ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رضا پانے ثواب کمانی کے نیت سے کلام پڑھنے کی سعادت حاضر کروں گا ذوکر محبل کے ساتھ پڑھ جانے والے کلام میں آپ پیش شامل ہو جائیے مل کر باب عزبولن دروت پاک میں شامل ہو جائیے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ پڑھئے صلی اللہ علیہ وآلہ مولود کی کھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر مولود کی کھڑی ہے چلو آمینہ کے گھر پر اے خلد کی بہاروں سرکاریاں رہے ہیں اے خلد کی بہاروں سرکاریاں رہے ہیں مولود کی بہاروں سرکاریاں رہے ہیں سنے لو جو مانگنا ہے مانگو 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 چھوچ لے نہ ہے سنے لو لولا کے آنکھیں بند ہر خیل ہے جھو اے خلد کی بہاروں سرکاریاں رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگو چھوچ لے نہ ہے سنے لو جو مانگو چھوچ لے نہ ہے سنے لو دنیا کی تاجیدوں سرکاریاں رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ پڑھنے کی سعادت حضرت کروں گا دوک اور محبت کے ساتھ مبارک قصید افتاق میں شامل ہو جائیے انشاءاللہ کوئی برکت اللہ نے چاہت تو انشاءاللہ نصیب ہوگی مولا یا سلسلی و سلسل دائم ابداً راہا بی بی کھئی خلقی کھل کھلی بی مولا یا سلسل و سلسل دائم ابداً راہا بی بی کھئی خلقی کھل کھلی بی محمد سید سید القومین و قاقین محمد سید سید القومین و قاقین محمد سید سید القومین و قاقین محمد سید 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 کھلی بی مولا یا سلسل دائم ابداً انا راہا بی بی کھئی خلقی کھل کھلی بی مولا یا سلسل وصل سلسائی من ابدا علا حبیقی تا خیر خلقی کل قلی لیمی والحقی کل وزید جا شفا عقبو تا خیر خلقی 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 کل وزید جا شفا عقبو موسطفہ بل پر مرقا سی سلسائی آراب موسطفہ بل پر مرقا سی سلسائی آراب موسطفہ بل پر مرقا سی سلسائی آراب مولا صلسائی وزید جا شفا عقبو تا خیر خلقی کل وزید جا شفا عقبو تا خیر خلقی کل وزید جا شفا عقبو موسطفہ بل پر مرنشاہ احمد رضاق خان ارے رحمت الرحمہ کا بڑا مشہور زمانہ کلام پیش کرنے کے ساتھ اتحاصل کروں گا ہو سکر تم مل کر اس پیارے کلام میں آپ بھی شامل ہو جائیے ہمارا نبی ہمارا نبی کہیں سب سے ہوا ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی نبی اپنے مولانا کا پیارا ہمارا نبی دو دو آلم کا دولا ہمارا نبی دو دو آلم کا دولا ہمارا نبی کہیں سب سے اولا ہمارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی خلق سے اولیاں اولیاں سے اسلسل اور رسولوں سے اولا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے ہنے چھپ گئے یا خبر کتنے تارے ہنے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے ہنے چھپ گئے نبی پر نڈو پے نڈو پا ہمارا نبی پر نڈو پے نڈو پا ہمارا نبی کہیں سب سے اولا ہمارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی ماندے والوں ہم کو چاہیے ماندے والوں ہمارا نبی کیسی سے کیوں جو چاہیے کون دیتا 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 ہمارا نبی کہیں سب سے اولا سب سے پانا دعا ہمارا نبی ممزد و رضا مجد دیجے ہیں ممزد و رضا مجد دیجے ہیں ممزد و رضا مجد دیجے ہیں بے قسم کا سہارا ہمارا نبی بے قسم کا سہارا ہمارا نبی سب سے پانا دعا ہمارا نبی سوحانا سوحانا سلسل الا نبینا سلسل الا محمد سلسل الا شفینا سلسل الا محمد سلسل الا محمد د آتے راسو سو لپا ہے نظر نظر کا مقر سر سر حیات اتنا تیر وسوس علم لفات کہیں نظر نظر کا مقر سر سر حیات قبر میں بھی لگو حشر میں بھی لگو سرکار کی سنا صلی اللہ وقت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وقت صلی اللہ محمد دل پڑی اسی سے علا محمد محمد یاد دے یاد دے یاد دے یاد دے نظر کر خرم فرم فرم اے حسنِ قناع اے حسنِ قناع اے حسنِ قناع اے حسنِ قناع زغرباق کی ستسے میں اوسفاق کی ستسے میں ہم سب کو مدین بلانا او منظور مدین دکھانا پھر حج محمد مدین دکھانا اے حسنِ قناع اے حسنِ قناع اے حسنِ قناع اے حسنِ قناع سچِ گئی غیرین محسنِ Anat اگر میں مستی پی ڈوڑنے نے کو آنم سارا گنگا 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 موسیقی 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 میرے بیٹے کا بنیمہ ہے چھوٹے بیٹے کا دعا کیجئے گا خیر سے سارے معاملات فرمائے نظر بچ سے بچائے حاصلوں کی احساس سے بچائے آپ سب کی دعاوں کی بڑی آجت ہے انشاءاللہ آپ محفل اور بیان دکھتے رہیے انشاءاللہ کھوڑے دیر بعد میں بھی منج پر آمائے انشاءاللہ اسلام علیکم یا ربی یا نظر غرف پر بانا اے حسن دی کے نام 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 خانجیوں پہ پر پردھ رہے آپéo نے دی کے نام یا نامی غرف پر رہے پھر غرف پھر گئے researching خانجیوں کو پھر غرف پھر گئے ہندے ہجن کے منازر جانبی لبائک اللہ لبائک اللہ شریف لکا 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 لبائک اللہ شریف لکا 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 ل نبی پھر نظر میں پھر گئے حجم کے بنا زیادہ نبی ہاں حق کر رہے چھانے والے خچی خچی تیار رہنا جان میں کہیں گرد تو کرم پھر یادہ نبی آہاں پھر لے سردری گرد تیر سفر پھر سفر نہیں تم بلالو تم بلالو تم بلالو تم بلالو یا نبیلی اے حسن کے نانا اے حسن کے نانا اے حسن کے نانا اے حسن کے نانا آخری اسواں لوگے ٹھے ھ کھانئے یہ ہے تھے وہاں کی ہے وہاں کیا نہیں کرتا ہڑتا 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 بھو آپ کا ہڑتا ہڑتا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو مدین بلانا پھر حج مدین بلانا اے حسن کے لانا اے حسن کے لانا ہم سب کو مدین بلانا ہم سب کو مدین بلانا ملانا ہم سب کو مدین بلانا شاید ملانا رسول موسیقی 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 آrite piece میں سہیف آ رہے ہیں بڑی بیبار venir سا سوا بھائرے ہیں سب اللہلہ موسیقی 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 نظام اینا قبول اینا میں ناکھ تیری پڑھے میں زکر دینا پڑھا تیری پڑھا میں زکر دینا پڑھا اسے زکر دینا پڑھا میرے قبر بسانے پڑھا دل روتا جاتے ہیں جد لوگی مدینے دل روتا جاتے ہیں میرا دل روتا میرا دل روتا میرا دل روتا میرا دل روتا جاتے ہیں جد لوگی مدینے دل روتا بھوڑ سانوں بھی آقا بھوڑ سانوں بھی آقا دل روتا میرا دل روتا میرا دل روتا میرا دل روتا سفر کے چلنا یہاں ہے منزل قدم 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 پر پہنچنا در پر تکے گنہ مہتے سے آشک تڑپ 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 دل روتا ہے میرا دل روتا ہے دل روتا ہے میرا دل روتا ہے چاہتے میں جل جلوں کی بلدی میرے جوڑ سنویاں میرے آقا بھوڑ سنویاں نجبان نبی میرے بھوڑ سنویاں نجبان نبی میرے بھوڑ سنویاں دل روتا ہے مدینہ 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 حضور کا جب سے قدب پڑے رسالت لبعاب کے جنت جب بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا گر جا رہے ہیں اہل محبت کے قابلے گر جا رہا ہے مدینہ حضور کا آئے ہیں مدینہ کی رولانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دل تڑپ اٹھا ہے دربان میں جانے دل تڑپ اٹھا ہے مدینہ حضور کا مدینہ حضور کا دل تڑپ اٹھا ہے دل تڑپ اٹھا ہے مدینہ حضور کا دل تڑپ اٹھا ہے مدینہ حضور کا دل تڑپ اٹھا ہے مدینہ حضور کا موسیقی 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 جانگے آج داری قرم اگاہی قرم آج داری کوئی اپنی غم ہے کہ مارے گے غم ہے آبا کوئی اپنی غم ہے کوئی اپنی غم ہے اگر آپ کے دل پہ پڑی کیا دلائی ہے کوئی نکاہی قرم نکاہی قرم برنا شوکھٹے پہنوں میں آبا کوئی نکاہی قرم اگر آپ کے دل پہ پڑی آج داری قرم نکاہی قرم آج داری قرم چاچوں میں سکھوں اے رب تکُوہ ام جان جد ہو خلی پتیا کار پار پار کور تاہو بلکو لکا لکا تھا تھکھٹکھے اب راتیا ہور دھوئے پہ پہن ستھتھ ستھ سب بسony تف تف کے رگھنگے خبری کا ہے مابی بانے دو زدان زنا نظر تیسان بند لوگلو مری بتیان آجتا نگلی کا غی کرپ آجتا اور میں کا شور آو آو مدینے چلے آو مردی میں چلے دل کر مردی تو فرانو جوانا جو سب چھتے گے ہسنے ہسنے سدکے سے بٹے گے مردی میں چلے آؤ مردی تو فرانو جوانا جو سب چھتے گے پھر پیر کسر کے بٹے گے مردی میں چلے آؤ مردی مردی میں چلے دل کر مردی مردی میں چلے دل کر مردی سے پینے چلے یاد دل کر اٹھ گئے مردی جتنے خالی میں زمجہ جب بڑ بڑ جائیں گے قبول موسیقی 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 آقا آجا دیے چاند دی رات دے پیچھے چاند دی رات پیچھے چاند دی رات دے پیچھے چاند دی رات دے پیچھے چاند دی رات دے آجا دی آقا آ جائے آقا آ جائے صدرات ملتاہ شباب پر را را جائے پڑھت چکے مشاہ صدرات ملتاہ ملتاہ شباب پر را را جائے پڑھت چکے مشاہ ملتاہ 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 آقا آ جائے 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 اپنے جلوہ کی بارشن ملتا ملے دے کل شرش کوئی کوئی بابا میں لگا اپنے جلوہ کی بارشن ملتا دیدار شوق و آقا دیدار شوق ہوگی جلوہ کی بارشن ملتا اپنے جلوہ کی بارشن ملتا اپنے جلوہ کی بارشن ملتا آقا آجائے آقا آجائے شامِ غربت ملتی اور عصر اپنے جلوہ کی بارشن ملتا اپنے جلوہ کی بارشن ملتا شامِ غربت ملتی اور عصر اپنے جلوہ کی بارشن ملتا 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 تسل قاقا جایے اقا جایے اقا جایے اقا جایے اقا جایے اقا جایے فنولی لبصال و بیائیها و علا قاله و صحره و بارک و علاكم السلام سلی علی محمد و علی سلی علی شفیقی علی سلی علی محمد و علی ہر کے گلی گلی تبا چھوٹر سر کی کھان کیوں پھر کے گلی گلی تبا چھوٹر سر کی کھان کیوں دل کو چوٹر دے خدا دل کو چوٹر دے خدا پھر کے گلی تبا چھوٹر دے خدا چھوٹر سر کی کھان کی سلی علی محمد و علی سلی علی محمد و علی سلی علی محمد و علی محمد و علی رخ صدق خلاق شوٹر سلی علی محمد و علی رخ صدق خلاق شوٹر محمد و علی رخ صدق شوٹر 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 ایونی آدھا دے سک سے بگڑ گئی اب تو دنوں کو ایونی آدھا دے سک سے بگڑ گئی میرے حریم پہنے لقمائے کھلا کیوں میرے حریم پہنے لقمائے کھلا کیوں دل کو جو اپن دے خدا تیری گری سے جائے کیوں جانے ہی شک کو سبا روز و فضو کرے خدا جانے میں عشق مصطفہ روز و فضو کرے خدا جس کو خدر کا مزازہ محمد 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 سنگے ترے حضور سے سنگے ترے حضور سے ہم کو خدا سبسل دیتے جانا میں سنے جانا میں سنے جانا میں سنے جانا چکے دل کو پر آئیوں جانا نے سر کو جا چکے دل کو پر آئیوں ہے تو رضا نراض جرم لجائے ہے تو رضا نراض جرم لجائے کوئی بجائے سوزے کو سازے ارب بجائے کیوں سلسِ علیہ نبی سلسِ علیہ محمد دل کو جو قدر دے سلسِ علیہ محمد دل کو جو قدر دے سلسِ علیہ محمد استغفر و قواتو بھی لئی طور پر ناتھ خانوں کو بلایا تو ناتھ پڑھنے ہی کے لئے بلایا آج میری نیت ان کو دعوت میں بلانے کی تشریف لائے ہماری عزت اوزائی کی ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکے شروع کر دیں بڑی تعداد میں مہمان آگئے مجھے فکر تھی کہ اتنا جلدی شاید نہیں آئیں گے ماشاءاللہ اب آگئے ہیں تو اب صرف ایک ناتھ تمام مہمانوں کو ناتھ خانوں کو معذرت بھی کروں گا ہمارے حافظ تاہر ہمارے دولے میں آپ کی بھی یہ فرمائش ہے تو انشاءاللہ وہ ایک ناتھ پڑھ لیں گے اور اس کے بعد چند منٹ کا بیسے تو وقت ہمارا ہو گیا ہے لیکن میری اپنی خواہش یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پیغام ضرور جانا چاہیے تو ماشاءاللہ مفتی حسان صاحب ہمارے دربیان ہیں تو کچھ منٹوں کا وہ ہمیں کچھ سنتوں بھرا پیغام دیں گے بیان کریں گے مختصر ہوگا اور پھر انشاءاللہ میرے بھی استاد محترم ہیں اور کئی یہاں پر ایسے علماء ہیں جن کے استاد محترم ہیں استاد العلماء شیخ العدیس حضرت مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتم علیہ قدم رنجہ فرمایا اللہ ان کے اقبال کو اور بلند فرمائے انشاءاللہ استاد صاحب کی دعاوں میں پھر ہم اپنی دعوت کا آغاز کریں گے تو مختصر نات ایک مختصر بیان اور پھر صلاة و سلام اور دعا سلو علی الحبیب سلو علی حبیب 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 صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار صرف ایک بار نائی پہ ایسے ہسے ہکار دل سے موسکر بھی کعب کو کار صرف ایک بار صرف ایک بار مویان جا جا طلب سے بسوا دیتے ہیں مویان جا جا طلب سے بسوا دیتے ہیں آئے مان تو مویان جا طلب سے بہتے ہیں سنگ مانے جو مویان جا طلب سے بہتے ہیں سنگ مار جو کوئی اس خودوا دیتے تھے اچھ پنا چاہاں بھی بچا دیتے تھے ایسے سرکار میں ایسے سرکار لائی دیتے ہیں ایسے سرکار میں ایسے سرکار لائی دیتے ہیں لائی دیتے ہیں صرف ایک بار آپ کو اس لیلہ ہوں کا فرحہ دلے کا فرحہ شید کے جیسا ہوں کی سقسا صرف ایک بار جو سو سے اچھا ہوں نہیں سکتا باغائی رسم سے مہم مہم یہ مکن ہے مگمہ رسولو محمد دوسرہ سریاں میں پیدا نہیں سکتا محمد دوسرہ دنیا میں پیدا نہیں سکتا اب میری نگاں اب میری نگاں اب میری نگاں اب میری نگاں چچتا ہے اب میری نگاں اب میری نگاں اب میری نگاں چچتا ہے اب میری نگاں اب میری نگاں اب میری نگاں چچتا ہے اب میری نگاں ایسے میری نگاں ایسا ایسا اب میری نگاں ایسا 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 مزارہ آئے سوچو تو صحیح و مزر کیسا ہوگا جب میرے کریمہ کرسکر روانہ اتانا لیماری مسلم میں اپنے پیارے سامنی حضرت کی حرصان کو ممبر پر بٹھایا ہو گا پھر کہا ہوگا ابسنا میری ناکھی اللہ اللہ تو مزر کیسا ہوگا یہ حضرت یہ حضرت کی حضرت حضرت صابت صبیہ ممبر پر بٹھایا ہوگا خورت قبضہ وانہ چینہ دیکھ رہے ہیں وَاحسَنُ مِنْ سَلَمْ تَرَقَتْتُ عَنِنِ یا رسول اللہ آپ جیسا غصر والا میری عقل دے دیاری آپ چاہیں تو سواری اللہ کی سرائیں بلندرہ ہوتا اور کم سے واقعی ہوتا احضرہ محبت سے کہہ دے دیئے سواری اللہ وحسن من سلام طرفت وعینی واجمل من دلم تردن لسا یا رسول اللہ آلالہ جسر جمال آلالہ بسی معنی جنابی نحیر خلت وقبر من کل عبین یا رسول اللہ خلت وقبر من کل عبین یا رسول اللہ ہم جسر جمال آلالہ بسی معنی جسر جمال آلالہ خلت وقبر من کل عبین یا رسول اللہ خلت وقرب من کل عبین یا رسول اللہ خلت وقرب منہ اللہ پھر آپ کو پتا ہے جب فرمائش کرے خاص میں فلم اکپ ان کا ایونٹ ہے ماشاءاللہ ہمارا امین بھائی ہاتھ و ہاتھ نیتیں بھی لے رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا مجھ سے لے رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ آئیے میں پیش کر دیتا ہوں دو شیر رب مجھ کو بلائے دا میں کہو میں تجھ دیں گا وہ دن بھی تو آئے گا میں کہو میں تجھ دیں گا رب مجھ کو بلائے گا میں کہو میں تجھ دیں گا وہ دن بھی تو آئے گا بردہ میں تو دیکھے دیکھا ہم اللہ ہم اللہ کافے پہ تیری چند پہلے قصر موسیقی 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 علم کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی اور علم کی بات بھی حاصل ہوں گی نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عدیشان ہے کہ مجھے فواتح القرم دیے گئے مجھے جوام القرم دیے گئے اور مجھے خواتم القرم دیے گئے یعنی فواتح القرم کا مطلب یہ ہے کہ کس انداز میں گفتگو شروع کرنی ہے اقتداء کرنی ہے یہ ملکہ بھی دیا گیا یہ گفتگو کا طریقہ کار بھی دیا گیا واقعی سے بات شروع کرنی ہے کسی نصیحت سے گفتگو شروع کرنی ہے یہ بھی حضرت السلام کو دیا گیا جوام القرم یعنی ایسے ایسے کلمات ایسی باتیں کہ جس میں لفظ تھوڑے سے ہوں کلمات تھوڑے سے ہوں جمعہ چھوٹا سا ہوں لیکن جب ان کے معنی پر جائیں ان کے اندر اس کی تشریح میں جائیں تو بہت ساری باتیں ہمیں اس کے اندر سے حاصل ہوتی ہیں اور خواتم القرم کا مطلب یہ کہ گفتگو کے انتہاق کہاں پر کرنی ہے کہ بہت ساوقات اندر بات شروع کرتا ہے گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کو سمیٹھنا اس کو ختم کرنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو زبان کے اوپر قدرت دی گئی گفتگو پر قدرت دی گئی وہ ہر طریقے سے دی گئی چاہے گفتگو شروع کرنا ہو الفاظ کیسے استعمال کرنے ہیں جنلے کیسے استعمال کرنے ہیں یہ سارے کمالات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئے گئے انہی میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیسے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں جتنے آپ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں وہ سارے کے سارے جامعے ہیں کوئی کلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا نہیں کہ جس کے اندر معنی بہت سارے نہ ہو لیکن کچھ احادیث تغیبہ حضور السلام کی جمع کی گئیں اور ان کو خاص طور پر جوامع القرین کا نام دیا گیا یعنی ایسی احادیث کے جن کے اندر جملے تھوڑے سے تھے لیکن معانہ بہت سارے اس کے اندر موجود تھے آج کی نسبت سے مناسبت سے ایک حدیث مبارکہ جو مشہور حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس کے تحت علماء نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ اگر اس حدیث مبارکہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا جائے اور فقط اسی حدیث مبارکہ پر عمل کیا جائے تو ہمارا معاشرہ یہ امن کا معاشرہ بن جائے معاشرے کے اندر سے ساری خرابیاں فقط اسی حدیث پاک پر عمل کے ذریعے سے دور ہوتی چلی جائیں کہ کوئی شخص بھی اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی بات اپنے بھائی کے لیے پسند کرے گا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کبھی اپنے بھائی کے لیے وہ ایسی چیز پسند نہیں کرے گا کہ جو بری ہو اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے خرابی کو برائی کو پسند نہیں کرتا علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے جامع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دل آپس میں مل جاتے ہیں دل آپس میں مل جاتے ہیں جس کو اعتراف قلوب بولتے ہیں دلوں کا آپس میں مل جانا اور دلوں کا آپس میں مل جانا یہ ہماری شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے یعنی آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنا آپس میں محبت کے ساتھ رہنا دلوں کے اندر محبتیں پیدا کرنا الفتیں پیدا کرنا نفرتیں دور کرنا یہ ہماری شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح آپ کا یہ فرمان ہے کہ آپ نے دلوں کو ملانے کے لیے جگہ جگہ پر فرامین ارشاد فرمائے اسی طرح حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے جو صیرت ہے اس پر غور کرتے چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالی اخلاق کی وجہ سے گردار کی وجہ سے وہ دل جو بہت دور تھے وہ آپس میں بلکل مل گئے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل انگان میں تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت کا ذکر فرمایا ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا قرون نعمت اللہ علیکم اے ایمان والوں اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو اذ گمتم اعداءا جب تم آپس میں سخت دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں ملا گیا تعلیفِ قُلوب ہو گئی اعترافِ قُلوب ہو گیا دل آپس میں مل گئے نفرتِ دور ہوئی اور محبتِ آپس میں پیدا ہوئی فَأَصْوَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بن گئے اب اس نعمت سے کون مراد ہے اس نعمت کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی کہ آپ علیہ السلام کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے یعنی حضور علیہ السلام نے اپنی گفتار کے ذریعے اپنے کردار کے ذریعے تمہارے دلوں کے اندر جو نفرتیں تھیں اس کو دور کر دیا اور تمہیں آپس میں ملا گیا تمہارے دلوں کے اندر محبتوں کو پیدا کر دیا اس کی بہت ساری مثالیں یہ موجود ہیں کہ دلوں کے اندر محبت پیدا کرنا الفت پیدا کرنا یہ ہماری شریعت کو کتنا پسند ہے میں صرف ایک مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں جھوٹ یہ ایسی برائی ہے کہ صرف دینِ اسلام نہیں بلکہ ہر دین کے اندر اس کو برا جانا گیا اور عقل بھی اس کے برے ہونے کا تقاضہ کرتی ہے کہ یہ بری چیز ہے لیکن اس کے باوجود بعض مقامات ایسے ہیں کہ شریعتِ متحرہ نے ان مقامات پر اگر ایک ہوتی ہے توریے والی بات یعنی ایسی بات کہنا کہ جس میں زوم آنا بات ہو جھوٹ صاف نہ بولنا پڑے زوم آنا بات کر سکتا ہے بندہ وہ کرے اگر وہ نہیں کر سکتا تو شریعتِ متحرہ اس مقام پر جھوٹ تک کی اجازت دیتی ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن کیا مقصد وہاں پر دلوں کو آپس میں ملانا جیسے دو دوست آپس میں جھگڑ جاتے ہیں لڑائی ہو جاتی ہے تو ان دونوں کے درمیان علفتِ پیدا کرنے کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے صلح کروانے کے لیے شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ بندہ ایک کے پاس جا کے کہہ سکتا ہے کہ تمہارا دوست تمہاری تعریف کر رہا تھا تمہارے بارے میں اچھے کلمات پیراہ تھا حالانکہ اس نے نہیں کہے پھر دوسرے کے پاس آ کر یہی بات اس کی طرف سے کہے سکتا ہے حالانکہ اس نے نہیں کہے شریعتِ متحرہ یہاں پر اس بات کی اجازت دی رہی ہے حالانکہ اس چیز کو ہمارے یہاں ناپسند قرار دیا گیا وجہ کیا ہے تاکہ دل آپس میں مل جائے شوہر اپنی بیوی کو راضی رکھے ان کے دل آپس میں ملے رہے شریعتِ متحرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اپنی بیوی سے آدمی ایسی زوم آنا بات کے سکتا ہے اور ایسی بات کر سکتا ہے جس کے ذریعے سے اس کے دل کو خوش کر سکے اگرچہ کہ وہ سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر ایک کے دل کے اندر محبتِ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امیرِ اہلِ سنت جو بار 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 یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیر پڑھتے ہیں پارسی کا کہ تُو برائے وصل کردن آمدی تُو اس دنیا کے اندر جو آیا ہے وہ ملانے کے لیے آیا ہے تُو برائے وصل کردن آمدی تُو اس دنیا کے اندر ملانے کے لیے آیا ہے تُو اس دنیا میں دوری پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا تو اس شیر کے اوپر اللہ تبارک و تعالی اور انکلیمات پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا آخر سب میں بلا کر رکھے جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے دل ایک سے ہی ہوں گے بلکل ایک ہی حالت پر ہوں گے محبت پر ہوں گے اللہ تبارک و تعالی وہاں بھی ایسی ہی کیفیت ہمیں عطا فرمائے آمین جہن نبی العمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ موسیقی موسیقی میرا ولیوں کے امام دے دو مٹ تل کے نام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پل چل کے کام میرا جوجی نہیں ہے لائے لائے ہر دل سے میرا رام میں جوجی منجھے دارا ہو بس رکرم سر سار دارا قصر اکرم سرکار اپنی مکتوں پر یار قصر اکرم سرکار چر ملع یار برگال س자ی بشبشچا سر سر آئئی خریف ردی رویر رباجان آرے 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 جب جہنے تم پکارا ہاں جب جائے میں تمہیں پکارا جب جائے میں تمہیں پکارا راوہ پرا سہارا چند چند سکھا بودھا را تیری ایک خیر سرسے مصطفیٰ جائے میں تمہیں پکارا شب اعزمی دیارہ 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 شب اعزمی دیارہ دیارہ خوصیٰ جائے میں تمہیں پکارا 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 جل ومری شاملی قدرہ خوصیٰ سہلا باشیل شم جب 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 جائے میں تمہیں پھجے سب انسا شوق 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 ا grainی مستقém خواست دنسان خوب جائے میں تمہیں پکارا خور جائے میں تمہیں پکارا موسیقی آپ وہاں اپنا ایڈرس وغیرہ پور کر کے جائیں گے تو ہر مہینے وہ آپ کے پاس انشاءاللہ پہنچے گا تو یہ برکت آپ یہ لے کر جائیے گا ہر مہینے بہت سارے پیارے پیارے موضوعات بہت زبردست باتیں ہمیں گھر بیٹھے سکھنے کو ملیں گی تو یہ آپ کو تعرف بھی کروائیں گے پروسیجر کیا ہے وہ بھی بتائیں گے ہمارے اسلام بھائی موجود ہیں اور ایک بار پھر میں تمام مہمان حضرات کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ تشریف لائے ہماری عزت افضائی کی استاد محترم شیخ العدیس استاد العلماء مفتی اسماعیل دیائی صاحب دامت برکاتم اللہ علیہ انشاءاللہ دعا فرمائیں گے اور اس کے بعد برخصوص میں ہمارے علماء اکرام مفتیان اکرام عراقین شورا سے گزارش کروں گا کہ وہ ہماری دائیں طرف ہمارے ساتھ بیٹھ کر پھر خانہ تنابل فرمائیں سلو اور الحبیب الفاتحہ ربنا تقبل منا انتا السمیل علیم وطب علینا انکا انتا تواب الرحیم فسحیل یا الہی کل اصحابیم بھرمت سیدی الابرار السحیم اللہم اننا نسلک العفا والعافیہ والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرة اللہم انکا تحب العفا فعفو اننا یاغفور ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب المیزان وادخلنا لجنت الفردوس مال ابرار یا عزیز و یا غفار ربنا لا تعاخذنا انسینا واختانا ربنا لا تحمل علينا عشرا كما حملته وللذین من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا تاکت لنا به وآفو اننا واغفر لنا ورحمنا انت مولانا فانسلنا للقوم الكافرین ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل في قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انك روح الرحیم ربنا لا تضیح قلوبنا بعد اذ هدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس لیوم لا ریب فيه ان اللہ لا يخلف المعاج اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزیئن اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللہم جالیل القرآن لنا في الدنيا آخرین وفی القبر مونسون ولسرات نونون وفی الجنت رفیقہ ومن النار سطر وحجابہ وعلل خیرات قل لها دلیلہ وقتبنا على تمام ورسکنا ادام القلب واللسان وحب الخیر وصعادت والمشارت من الیمان اللہم انہا نعوذ بکا من الحم والغم والعجز والکسل وکہر الرجال وغلبت الدین اللہم انہا نعوذ بکا من المغرم والمعاسم اللہم انہا نعوذ بکا من فتنة المحیاء والمات اللہ یو یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ اس محفل مبارکہ میں دن حضرات نے جو کچھ پڑا سنا اور جو سور فاتحہ پڑھی نہیں ہوں ان تمام کی جازت ہے یا اللہ جو بھی تم ہمارے لئے سواباب مقدر کیا ہے تیرے نبی و معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حجیاء پیش کرتے ہیں کبول فرما ان کے تفیل تمام یا علیہ السلام کی بارگاہ میں یا اللہ یہ حجیاء پیش کرتے ہیں کبول فرما ان کے تفیل تمام صحابہ صحابیات تابین تابعات تبہ تابین تبہ تابعات غوث کتب عبدال مدرگان دین اولیاء ازام فقائے ازام بی بارگاہ میں یا اللہ یہ حجیاء پیش کرتے ہیں کبول فرما جتنے بھی صلاحصر قادریہ چشتیاں نقشنڈیاں مہاریہ برکاتیہ حجیاء پیش کرتے ہیں کبول فرما خصوصا سجیدن و شیخ عبدالقادر جیلانی بدداد سمدانی ردگل اللہ تعالیم کی پارگاہ میں حجیاء پیش کرتے ہیں کبول فرما جاتا علیہ حجوری علیہ رحمہ بابا فرید علیہ رحمہ فاجہ مہینو دن کشتی حجمیری علیہ رحمہ کی روکہ شاہر حجیاء سواب کرتے ہیں کبول فرما محکم دن سیلانی علیہ رحمہ سلطان باہو علیہ رحمہ کی روکہ شاہر حجیاء سواب کرتے ہیں عالم شاہ مخاری عبداللہ شہازی عبداللہ شاہ صحابی محمد شاہ دوللہ اور جتنے گزرگانے دین ہیں اللہ حضرت علیہ رحمہ ان کے خانوان دے مفتی آزم ہندو اور دن کے عزیز و عقاری جو بھی دنیا سے چلے گئے ان کے عرواہ کو سالے سواب کرتے ہیں کبول فرما اور جتنے میں عرواہ مشاہد دنیا سے چلے گئے ان کے عرواہ کو سالے سواب کرتے ہیں کبول فرما جتنے بھی حاضرین ہیں ان کے عزیز و عقاری یا اللہ دنیا سے چلے گئے مومن مومن مومنات تمام کے عرواہ کو سالے سواب کرتے ہیں کبول فرما خصوصاً ہمارے عبدالحبیب صاحب کی والدہ صاحبہ عمر رمہ کی کو سالے سواب کرتے ہیں کبول فرما یا اللہ ان کا سواب جو ہمارے لئے مقدر کیا ہے ان کی روح کو صالح سواب کرتے ہیں فرم فرما یا اللہ ان کی ترجات میں بلندی فرما کرم فرما جتنے بھی حاضرین یہاں تشریف فرما ہے یا اللہ ان تمام کی ہر جائز دلی مراد ہے پوری فرما یا اللہ تمام کے دلوں کے حال تو جانتا ہے جو بھی جائز مراد ہے پوری فرما جو بچے اور بچیاں بے رشتہ ہیں یا اللہ ان کے لئے اچھے رشتے مہجا فرما جو بے اولاد ہیں ان کے لئے نیک صالح اولاد عطا فرما جن کے نرینہ اولاد نہیں ہیں ان کو نرینہ اولاد ہے آمین یا اللہ جتنے بھی بیمار ہوں ان تمام کا صحت اطاع کرنا یا اللہ جن حضرات نے مجھے دعا کے لئے کہا ہے یا حاضرین کو دعا کے لئے کہا یا اللہ ان تمام کی جائز دلی مرادوں کو پورا فرما جو بھی بیماروں گھروں میں اسپطالوں میں ملی امراض میں اور تنا تنا کی امراض ہیں یا اللہ ان تمام کو صحت یابیت کرنا یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی جو بھی پریشانی ہو جور فرما کاروباری والجنوں میں فصیم ہیں یا اللہ ان کو والجنوں سے نکال دیں کسی مقدمات میں فصیم ہیں تو ان کو مقدمات سے بری کر دیں یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جاؤ ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھ اور ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما نماز روزے کی پابندی کی توہید عطا فرما یہ جو ہمارے مولانا عبدالحبید صاحب کے سابدانجے کی جو شادی ہوئی ہے یا اللہ یہ مبارک بنا یا اللہ یہ شادی خوشیوں کا ذریعہ بنا تو میان بیوی میں الفات محبت قائم فرما جتنے بھی میان بیوی ہیں تمام کے درمیان الفات محبت قائم ہو گئی یا اللہ گھروں میں سكون عطا فرما ہمارے ملک پاکستان میں امن قائم فرما افواج پاکستان کی مدد فرما یا اللہ افواج پاکستان کو یہ ملک جو اسلام کے نام پر لیا ہے صحیح معنی اسلامی ریاست قائم کرنے کی توبی قطع یا اللہ دعوت اسلامی اور جتنے بھی مدارشت اہل سلط جو بھی دینی خدمات کرتے ہیں یا اللہ ان کی خدمات کو فکر فرما اور ان کے لئے مواقع دین کی خدمت کے لئے ہر رکاٹ کو دل بھرما خوب خدمت دین کی اور دین کو یا اللہ گھر گھر پہنچانے کی توفیقہ تفرم یا اللہ جتنے بچے اللہ مربنا اتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عذابا ناقل نسلکا ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورسکا واسیا وقلبا خاشیا ولسانا ذاقرا ورسکا حلالا طیبا وطوبة نسوها وطوبة قبل الموت وراحتا اند الموت مغفرتا ورحمتا بعد الموت ولفوہ اندالی صاد والخوض بالجنہ ان نجات من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین اے الہا شیخ طریقت امیر سنت مجدد زمانہ حضرت اللہ مولانا محمد علیہ سبطار قادریس دعوت برکات و مالیہ نے جو سہرہ مرتب کیا اور جو دولہ کیلئے وہ سہرہ دولن کیلئے پڑھا گیا وہ ساری کی ساری دعائیں اس دولہ دولن کے حق میں مقدر فرما دیں آمین وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقہی محمد وعلا آلہی وعا صحابی اجمعین برحمتک یا ارحمت اللہ صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ تمام سبھائی خانے سے بہلے کی دعا کر لیجئے بسم اللہ اللہ لائے ادرر معصر ہی شیئر بالاردی و لا فی السمای یا حی یا قیوم بسم اللہ وعلا برکت اللہ خانے سے پیلے یمینیترین انشاءاللہ عبادت خلافت پیسیل بہت شکریہ آپ سکرہ دعاوں میں خاص یاد رکھیں یعنی جو طاقت ملے گی اس لیے سکھیں کہ جس طرح آپ کھا سکتے ہیں ہرگز ہرگز زرہ برنی روٹی کا ٹپڑا کوئی چاہور ہرگز ہرگز زائے نہ کریں رسک کی بے برکتی کا سب سے برا سریعہ یہی ہے کہ رسک کو زائے کرنے سے رسک میں تنگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ میری رسک کا احترام کرنے کی توفیقات عطا فرمائے عامین علماء کرم میری سندھی طرف آجائیں میری سندھی طرف اور سادر دکھنا مدینہ عبداللہ بھئی مدینہ آئی سب 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 بچوں کو خوشیاں ملے اور ہمیں دیمیں اجتماعات میں اس طرح کی کوشش کرنی چاہیے گے اللہ اور اس کے سلطہ ویغام اس میں آمد پوش ملے گیا